السلام علیکم نڑگی سب پی علیکم السلام کیسا بہنگی بہنچہ حال ہے حال تو ٹھیک ٹھاک ہے پر اب تک تم یہی ہو کیا آج کوچنگ جانے کا ارادہ نہیں ہے حال تو پندرہ اغسط کی جھنٹی حفر کوچن جانے کا کیا مطلب ہے آج کی پروکار اور تاریخی تقریب میں سرکت نہیں کرو گے کیسے تقریب چاہے جب نے استاد کی شادی ہے نہیں آج تو پندرہ اغسط ہے اس دن پورے ملک میں ازادی کی تقریب بنائے جاتی ہیں اسی لئے تو ہمارے استاد صاحب نے طلوہ و طالبہ کو جلدی آنے کو کہا تھا اس تقریب میں تو پورے ملک کے آوام اور سیاسی رہنمہ سرکت کر کے اس دن کی آتا جا کرتے ہیں جب ہمارا ملک انگریجوں سے آجاد ہوا تھا اور یہاں کے باسندوں کو ایک نئی زندگی ملی تھی کل تم نے اکباروں میں بھی پڑھی ہوگی اس موقع پر ملک کے صدر جہمہوریہ اور زناب وزیر آزم قوم سے خطا فرمائیں گے تو چلو میں بھی وہیں جا رہی ہوں اگر سا بہتند تم جو میں تو آج سفر کا ارادہ کر چکی ہوں پھر تبھی اس تقریب میں سرکت کروں گی آج جیسی تقریب کو سفر میں کیا عظیب بات ہے جرہا دیکھو تو آج پورے ملک کسی میں ڈوبے ہوئے ہیں ہر گلی میں آزادی کا جس منائے جا رہی ہیں اور آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ زنگے آزادی میں ساریک و مجاہدین کو خراج عقیدت بھی پیس کیا جنہاں نے ملک کو آنگریجوں کے چنگل سا آزاد کرانے کی خاطر اپنے جان کا نجرانہ پیس کر دیا تھا آزادی کائلت سے برپین سے سنتی آ رہی ہو لیکن آخر یہ کیا بھلا ہے میں نے تو اسی آج تک نہیں سمجھا کر میں روہ توگر والے ہم پر حکومت کرتے ہیں اور اسکول میں سچا کی حکمارانی میں دن کاٹنا پڑتا ہے اور ملک میں تو حکمارانوں کے گولامی ہے آئے دنمائی دین پیاملے ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے خلاف گئے قانونی کاربائیاں کی جاتی ہے پھر آزادی آزادی لوگ پھلاتے رہتے ہیں اور دلم کو آزادی میری ہی نہیں تو پھر آج تک نہیں کیوں سرکت کرو تمہیں آزادی ہے تو پوچھے 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 میری پیاری بہن گولامی کی باتیں تو لوگ 1947 سے پہلے کیا کرتے تھے تو تم کب سے خود کو گولام سمجھنے لگی ہو ہمیں تو اس آزادی پر فقر کرنا چاہیے کہ دورے گولامی کے مقابلے آج بھی ہم مسلمان کتنی آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی گجار رہے ہیں آج ہمیں مجھوی لسانی تحجیبی اور ثقافتی ہر طرح کے قانونی آجادی حاصل ہے آج مسلمان مجھوی اعتبار سے جو بھی قدم اٹھانا چاہا اس کو اس کا مکمل حق حاصل ہے حکومت کو بھی ان کی مجھوی معاملے میں دکھل اندازی کے حق نہیں اور اگر کبھی حکومت ایسا کرتی ہے تو قانون کی روح سے اس کی خلاف کی جاتی ہے تم نے اگر دستور ہند کا مطالعہ کی ہوگی تو جانتی ہوگی اس دیر کے کئی دفعہ جن میں مسلمانوں کو ہر طرح کے آزادی دینے کا اعلان کیا گیا ہے پھر تم کیسے کہہ رہی ہو کہ ہمیں آزادی نصیب نہیں ہے تردیسہ بہن میں تو اتنا پہنہ لکھنا نہیں جانتے ہوں کہ دستور سے بحث کروں مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے اتنے کھلے اداز میں آزادی کا زیدہ کر دیا جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو کہیں بھی چین و سکون نصیب نہیں ہے ان پہ ترہ ترہ کے ازام لگا کر ان کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے کبھی ان کو رہشت کا آ جاتا ہے اور ملک کے دوسرے پتا ان کے وقات کو راگزار کرنے کی بوسیت دی جاتی ہے پھر آپ آزادی کی کس خوزی میں مقتدع ہو وہ بہن اتنے بڑے ملک میں جہاں مقتلک فرقے کے لوگ ایک ساتھ زندگی گجارتے ہیں تو ان میں تو اخلافات کا ہونا فطری بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے اخلافات تو اسا اوقات اپنے خاندان کے لوگوں بلکہ حقیقی بھائیوں میں ہوتے رہتے ہیں تو کیا ہم اتنی سی بات کے لئے آزادی کی خوزیاں منا نہ چھوڑ دیں آخر یہ کونسی اکلمندی کی بات ہے لڑایا اور جھگ رہیا تو وقتی چیزیں اس سے ہماری آزادی پر کوئی دھبا نہیں آتی میری خیال میں تو اس سیاستی کوئی تعلق نہیں آزادی کا جس مرانا اور اس موقع پر تقریبات کرنا یہ تو ہماری آئین ہے کہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کو اس میں جائدہ دلچسپی لینی چاہیے تاکہ انجام لگانے والوں لوگوں پر لوگوں کے سامنے بہتر انجام جائیں ہوں کیا گیسا پہل آپ کو خلال نہ ہو تو میں سوال کروں کہ جب انگریز اس طرح کے حرکت کر رہے تھے تو کیا مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں تھا میرے خیال میں تو اس سیاستی کو میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ٹھیک ہے آج ہم مسلمانوں کو ترہ ترہ کے اجامات لگا کر ان کی وطن دوستی لیکن کیا ہم ان سب اپنی قربانیوں کو خامج کر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہندوستان کے آزادی میں کتنی قربانیاں دیئے ہیں یہی تو پندرہ اگز کے دن ملک کی مجاہدین کی قربانیوں کی تجکرہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سب سے کنارہ کرتے ہیں اور خود اپنے آپ پر افسوس کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے لئے قانونی حیثیت سے آواج بلند کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے